بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کلفٹن کیچن آج میں آپ کے لئے بہت مزدار ترکیش سوپ کی ریسی پلے کر آئی ہوں جو کہ بہت مزدار بن کر تیار ہوتا ہے آپ نے ایک پرتبہ اسے بنا لیا تو بار بار اسی سوپ کے آپ کو فرمائش ہوگی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک برطن لیا ہے اس میں ہاف کےجی میں نے چکن لیا ہے جس میں سے کچھ ہڈیوں والا گوشت لیا ہے اور کچھ میں نے بونلس چکن لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم کچھ چیزیں شامل کریں گے جس میں ایک گاجر ایک ٹکڑا ادرک کا تین سبز مرچے اور ڈالرسن کا جو ہے جو ہے میں نے پانچے لیا ہے جس میں اگر آپ کے پاس بڑے ہو تو آپ چار عدد شامل کر دیجئے گا یہ تمام چیزیں ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے علاوہ میں نے کالی مرچ لیا ہے تقریباً دس پارہ اور ہاف ٹی سپون نمک اور ایک بڑی لائچی شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھی سوپ میں خوشبو آتی ہے اور تقریباً تین لیٹر پانی اس میں ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ دو لیٹر رہ جائے اب دیکھیں اس کے پر جو جھاگ آ جائے گی آپ نے اسے ریموف کر دینا ہے اور یخنی جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے چکن بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اس میں سے گاجرے اور سبز مرچے اور چکن جو ہے الادہ کر لیں گے اور یخنی الادہ کر لیں گے اب ایک برطن لیں گے اس میں دو ٹیبل سپون میں نے آئل شامل کیا ہے آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ہم ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں بٹر کا بھی شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس کے علاوہ تین سبز مرچیں اور ایک چھوٹا سا پیاز لے لینا ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے آپ نے اسے براؤنی ہی کرنا بس ہلکا سای سے مکس کر لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون میدہ شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے جو چکر ہم نے الادہ کر لیا تھا شرڈ کر لیا تھا وہ ہم اس میں شامل کر کے مکس کر لیں گے اور ساتھ جو ہے میں نے ایک شمرہ میرچ شامل کی ہے ایک کپ گوبی کا شامل کیا ہے بریگ بری کاٹ لینا ہے اور گاجر جو ہے وہ بھی قدوکش کر کے ایک کپ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اور اس کو بھی ہلکا سا ہم نے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے اور 1 ٹی سپن کالی مرچ اور 1 ٹی سپن میں نے پیپرکہ لی ہے اور 1 ٹی سپن نمک لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک آپ بعد میں بھی چیک رکھ پہ لیجیے گا اگر ضرورت ہوگی تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اب جو دو لیٹر ہماری یہھنی تیار ہوئی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا پکا لیں گے اور میں نے ایک کپ نودلز لیں ہیں یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور نوڈلز کو بھی جو اچھی طرح سے گلنے تک ہم پکا لیں گے بہت ہی مزیدار یہ سوپ بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ اسے ضرور تیار کریں انشاءاللہ بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آئے گا دیکھیں نوڈلز بھی ہماری بہت اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب جو ہے ہم اس کے اندر سرکا لیا ہے تین ٹیبل سپون اور سویا سوس لیا ہے میں نے چار ٹیبل سپون اس کے علاوہ تین ٹیبل سپون کیچپ کے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں چکن پاورڈر لیا ہے اس سے بھی بہت زبدست ذائقہ جو ہے سوپ کا تیار ہوتا ہے اب میں نے تقریبا پانچ ٹیبل سپون جو ہے کورن فلور کے لیے تھے اس کو ہاف کپ پانی میں مکس کر دیں گے اور چمچ مسلسل چلاتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا کورن فلور اس میں ہم شامل کرتے جائیں گے کورن فلور ڈالے کے بعد آپ نے اسے لازمی جو ہے دس منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب دو انڈے لیں گے اور اس کی تار بناتے ہوئے ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے اور پھر ہلکا سا آپ نے چمچ چلانا ہے زیادہ تیزی سے آپ نے چمچ نہیں چلانا دیکھیں زبدستہ جو ہے ہمارا سوپ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہے اب ہم اسے دو منٹ اور پکا لیں گے اور میں اب آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہوں ماشاءاللہ بہت زبردست ترکیش سوپ جو ہے ہمارا تیار ہوا ہے اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ بنا لیا تو بار بار آپ یہی سوپ جو ہے وہ بنائیں گے اور اسی کی آپ کو فرمائش آئی کی اب دیکھیں ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا ہرپیاز اور چکن سے گانش کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور زبردستہ جو ہے ہمارا سوپ تیار ہوا ہے گرما گرم اپنی سردیوں کے موسمے سے آپ لوگ سب کو پیش کریں سب کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ